بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز دوستو اور بہنو آج ہم فوری استخارہ کا نبوی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ تین لفظ کی دعا صرف سات بار پڑھیں منٹوں میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا استخارہ کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کریں یعنی روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر اور بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا اور استخارہ کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط ہے استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث میں منقل لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مختصر ترین استخارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ ٹھہرئے صرف ایک نہیں تین استخارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں وہ لے کر حاضر ہوئے فوری دعا پڑھ کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ کام صحیح ہے یا نہیں قربان چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں بھی یہ مختصر سا استخارہ تجویز فرما دیا تاکہ کوئی بھی شخص استخارے سے محروم نہ ہو جائے ایسے موقع کے لئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں جب آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مختصر استخارہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس وقت کی کمی یا زوف یا کمزوری یا پھر اور کچھ بھی مسائل ہوں وہ استخارہ نہ کر سکتے ہوں دوسروں سے کرواتے ہوں تو اس کے بارے میں سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کریں دوسروں سے استخارہ کروانے کا کوئی ثبوت نہیں آج کل ہمارے ٹی وی پر چینلز پر فون پر آپ کسی سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اس کا بالکل بھی کوئی بھی ثبوت نہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر استخارہ کرنے والا بھی کوئی نہ تھا لیکن آج تک کہیں یہ نہیں لکھا نہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ کہا ہو کہ آپ میرے لئے استخارہ کر دیجئے دوستو سننا طریقہ یہی ہے کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کریں اسی میں برکت ہے لوگ یہ سوچ کر کہ ہم تو گناہگار ہیں ہمارے استخارے کا کیا اعتبار ہے اس لئے استخارہ نہیں کرتے کسی بزرگ وغیرہ سے یہ کسی عالم سے کروا لیتے ہیں اس میں برکت ہوگی تو لوگوں کا یہ زعم اور یہ عقیدہ بالکل غلط جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کرے خواہ وہ نیک ہو یا گناہگار دوسرے سے استخارہ کرانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہاں دوسروں سے کرا لینا گناہ تو نہیں لیکن اس دعا کے الفاظ ہی ایسے ہیں جو آج آپ کے ساتھ ہم شیر کرنا چاہ رہے ہیں بختصر ترین کہ آپ خود کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ مختصر ترین استخارہ کی دعا کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک حدیث کا درست دیتا ہوں جس کی آئے دن ہم کو ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ کسی کام کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے تردد ہوتا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں کریں یا نہ کریں تو حدیث پاک میں ہے ایسے وقت میں استخارہ کر دو استخارہ کا ایک بڑا نفع یہ ہے کہ تردد بین الامرین سے نجات مل جاتی ہے یعنی دو چیزوں کا تردد ہو ایک چیز دل میں جم جائے گی لیکن بعض وقت استخارہ کے لیے دو وقت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا اور فیصلہ جلدی کرنا ہوتا ہے تو ہم مختصر ترین استخارہ کا سہارہ لیتے ہیں ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک مختصر ترین استخارہ عطا فرمایا گیا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جب جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں تو وہ استخارہ کی دعا ہم سکرین پر بھی چلا دیتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتے ہیں اللہم خیر لی وقتر لی جی ہاں دوستو صرف یہ تین الفاظ اللہم خیر لی وقتر لی یہ سنن ترمزی میں کتاب و دعوات میں حدیث موجود ہے تو قربان جائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کی کمی اور فوری فیصلہ کی صورت میں بھی یہ مختصر سا استخارہ تجویز فرما دی تاکہ امت کا ہر شخص استخارے سے محروم نہ دے ایسے موقع کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے اللہم خیر لی وقتر لی یعنی اے اللہ آپ کے علم میں میرے لیے جو کام خیر ہو وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجئے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے جب بھی کوئی بھی فیصلہ جلدی کرنا ہو اور دو رکعت نماز استخارہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو یا کسی کو بے حد زوف ہو بیماری ہو کمزوری محسوس ہو رہی ہو دو رکعت پڑھنے اور پھر دعا مانگنے کا وقت نہ ہو تو اس مختصر سے استخارہ کو پڑھ لیں کوئی کام دماغ میں ہو تو چلتے پھر تبھی اس استخارہ کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں آپ کو اس کا ریزلٹ معلوم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے وہ بھی مختصر ترین ہے وہ دعا ہے اللہم مہدینی وسددنی یہ بھی سات مرتبہ پڑھیں اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے اس کا حوالہ بھی صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور اسی طرح ایک اور مسرون دعا ہے یہ تیسرا استخارہ اللہم ملہم نی رشدی یہ بھی ترمیزی میں موجود ہے کہ اے اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القا فرما دیجئے دوستو یہ استخارہ کے یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہے اور جو دعا زبان نبوت سے نکری ہو اس کی قبولیت میں پھر کیا شک ان دعاوں میں سے جو بھی دعا یاد آ جائے اس کو اسی وقت پڑھ لیجئے اور میری یہ آپ سے گزارش بھی ہے کہ ان تینوں دعاوں کو ضرور یاد کیجئے مختصر مختصر ترین دعائیں ہیں آپ یاد کریں گے کسی بھی معاملہ میں استخارہ کریں گے انشاءاللہ وہ استخارہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اگر عربی میں یہ دعا یاد نہ آئے تو اردو ہی میں دعا کر لو کہ اے اللہ مجھے یہ کشمکش پیش آئی ہے آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجی اور آپ کا ایک اور اعتراض دور کرتا چلوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ میں اشارہ ضروری ہے استخارہ محتاج اشارہ نہیں نہ کوئی رنگ نظر آنا ضروری ہے نہ کوئی خواب دیکھنا ضروری ہے اور نہ ہی دل میں کوئی آواز آنا ضروری ہے بس جو کام خیر ہوگا وہ دل میں جم جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا رخ اس طرف مور دیں گے آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے آپ مجبور و مقید ہو جائیں گے مجبور خیر ہو جائیں گے یہ ہے اصل چیز کہ آپ کا دل خیر کی طرف خود بخود مائل ہو جائے گا کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خواب تو نظر آیا نہیں نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی ہرہ بھرہ رنگ نظر آیا نہ باغات وغیرہ نظر آئے بلکہ اگر بلی یا اللو وغیرہ نظر آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک بات ہے تو دوستو پلو اور بلی سے استخارہ مت نکالیے کہ مثلا اگر بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہے اور اس میں خوبیاں ہیں دیندار ہے روزی ہے مکان ہے سب کچھ دے سکتا ہے آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے اخلاق بھی اچھے ہیں تو استخارہ اور استشارہ دونوں کام کریں دونوں کام بہت ضروری ہیں استخارہ اللہ سے کریے اور استشارہ یعنی مشورہ اپنے دوستوں سے کریے استخارہ بھی کریں اور مشورہ بھی کریں مشورہ کے بعد پھر ظاہری حالات جیسے ہو اس کے مطابق فیصلہ کریں استخارہ برکت کے لیے کریں کچھ نظر آئے یا نہ آئے انشاءاللہ اللہ تعالی دل اس طرف مائل کر دیں گے جس میں خیر ہوگی بھلائی ہوگی اور یہ دعا بھی مانگ لیں کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہمارے لیے جو خیر ہو وہی ہمارے دل میں جمع دیجیے دوستو آپ استخارہ خود کیجئے ہاں رشتوں کے لیے استخارہ کا جو معاملہ ہے تو وہ عام معاملات سے کچھ الگ ہے یہ صرف اولاد کا کام نہیں بلکہ والدین کا بھی کام ہے صحیح رشتے کا انتخاب والدین ہی کر سکتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ان کو مستقبل کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں اور کیسا رشتہ کریں اس لئے بہتر ہے کہ جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ خود بھی استخارہ کر لیں اور اگر ان کے والدین زندہ ہے تو وہ بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کی طرف آپ کا دل مائل کر دیں گے اور انشاءاللہ خیر کی طرف پھر کامیابی ہیں ہی کامیابی ہیں تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان تین نبی اور مختصر ترین استخارہ کو اپنے معمول میں ضرور شامل کریں گے اور روزمرہ کے جتنے مسائل ہیں اگر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو آپ بھی اس استخارہ سے ضرور مدد حاصل کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ استخارہ والی ویڈیو پسند آئی تو ابھی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اپنے ہر معاملہ میں سنت نبی کو ادا کرتے ہوئے استخارہ کو اپنا معمول بنا لیں اور ہر کام میں اللہ سے استخارہ کریں اور خیریں ہی خیریں اور برکتیں ہی برکتیں حاصل کریں دوستو اگر آپ روزانہ ایسے ہی نبی اور قرآنی وضائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی نبی یا قرآنی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے اور آپ ہماری وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اور مزید یہ کہ جب بھی آپ اپنے لئے اپنے گھروانوں کے لئے دعائیں مانگیں تو ہمارے لئے بھی خصوصی دعائیں ضرور مانگا کریں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو ڈھیروں خوشی آتا فرمائے تمام بیماریوں تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ